بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹریڈرز آج کی وڈیو میں ہم گولڈ یو ایس آئل نیزدیک اور فور ایکس پیئرز کو انالائز کریں گے فورٹین تھا اف نیمبر ٹیوزڈے کے لیے پرسٹ افل کل کی بات کریں تو کل جو ہے گولڈ جن لیول سے سل بتا گیا ان لیول پر گولڈ نہیں آیا اور نیزدیک بھی وہاں پہ نہیں آیا آئل میں آپ کو بائنگ بتا گیا ڈائل دو کی ڈائریکشن وز پرفیکٹ بٹ میرے پوائنٹ آف انٹرس تک نہیں آیا پونڈ یو ایس ڈی اور یو ایس ڈی میں ہم پندر منٹ کے چوک کا ویٹ کر رہے ہیں ایک لمبے ارسے کے لیے ایک بائنگ جو چل سکتے ہیں اس کے لیے بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی پونڈ اور یو ایس ڈی میں اور آج اگر فنڈمنٹلی بات کریں تو فنڈمنٹلی ہمارے پاس ڈیٹا ہے ڈیو ایس کا انفریشن ڈیٹا ہے آہ جو کہ ہم لائب دیکھیں گے آپ مجھے لائب میں جوائن کر سکتے ہیں سکر ٹھارٹی پیم میں لائب ہوں گا آچھا انفریشن ہوتی گیا انفریشن ہوتی ہے کہ مسلسل پرائسز کا بندنا اس کو انفریشن کہتے ہیں جب انفریشن بڑھتی ہے یعنی کہ جو بھی آپ کہہ لیں کسی ملکہ فیڈرل عزف جیسے کہ امریکہ کا ہنمارا رہا چا گھلہا ہے تمہارا ہے پاکستان کا سٹ Goodgame ٹاو پاکستان ہے ہنڈیا ہے جو اگ اسٹیٹقول ہے ملک کے لسے جو رکھا جو ت babys memers ہیں جو Psychos err اس ملک کے لوگ ہیں ہیں اچھی ان کے لائف style کونتے ان کا 계 conex گول gjorde رہا ہے اب یہ آخر الاٹرلیٰیج اور تظلیرائی کو 2% پہ لائے جائے اور وہاں پہ مینٹین کیا جائے لیکن ابھی انفلیشن ان کے 2% کے گول سے اوپر ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ انٹرسٹ ریٹ ہائی کرتے آئے ہیں پچھلے ایک سال سے اس انٹرسٹ ریٹ ہائی کرنے سے کیا ہوا ڈالار انڈیکس کو ملتی رہی کیونکہ ڈالار انڈیکس میں ییلڈ بڑھ رہی تھی انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا تھا ابھی آج کے لیے ایکسپیکٹیشن کے آج کے لیے ایکسپیکٹیشن یہ ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ ڈاؤن آ سکتی ہے اور ڈاؤن دیکھیں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے یہاں پہ 3.7 ہے سی پی آئیئر بائیئر اور ابھی یہ 3.3 کے ایکسپیکٹیشن ہیں یعنی کہ 3.7 سے 3.3 کی طفح آ سکتی ہے اور 0.4 ہے سی پی آئیئر یعنی کہ انفلیشن منت بائی منت کی وہ 0.4% ہے 0.1 پہ ایکسپیکٹیشن سے اگر تو جیسا ڈیٹا ایکسپیکٹیڈ ہے ایسا ہی آتا ہے یعنی انفلیشن ڈاؤن سائیڈ پہ آتی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ڈالار انڈیکس انڈ پوزیٹیو ہوگی فار گولڈ اینڈ سٹاک کیوں کیونکہ جو فیڈل ریزر کے میمبرز ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں کوئی کلیرٹی نہیں ہے وہ ڈیٹا دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے اگر ڈیٹا ڈووش آسا ہے یعنی اگر انفلیشن کا ڈاؤن سائیڈ پہ جاتی ہے تو پھر ان کو انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی وہ انکریز کرنے میں ہیزیٹیشن محسوس کریں کیونکہ کافی سارا انٹرسٹ ریٹ وہ انکریز کر چکے ہیں جس کے ایک کچھ نیگیٹیو اثرات بھی اکونمی پہ آ رہے ہیں تو اگر ڈیٹا ڈاؤن سائیڈ آتا ہے تو وہ انٹرسٹ ریٹ انکریز نہ کرنے کی تف جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے گولڈ پازیٹیو ہو سکتا ہے اور ڈالر انڈیکس ڈینڈ نیگیٹیو سائیڈ پہ ڈاؤن سائیڈ پہ جا سکتی ہیں تو سیکس ڈیٹی پہ یہ ڈیٹا ہے آپ نے اس پہ لازمی نظرہ رکھنی ہے کیونکہ یہ ڈالر انڈیکس کو ہٹ کرے گا ڈالر کو ہٹ کرے گا تو پھر اس کے جیسے کہ یو ایس ڈی میں ہٹ کرے گا اور یو ایس ڈی کے جو کوریلیٹڈ پیرز ہیں ان میں بھی اس کا ایمپیکٹ آئے گا ساتھ ساتھ سیلور گولڈ اور سٹوکس یعنی کے انڈائیس ایس 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 پائیو ہونڈ پہ بھی اس کا ایمپیکٹ آئے گا تو چلیں چلتے ہیں چورٹس کی طرف دیکھتے ہیں آج کے دن ہمارے پاس کیا فنڈا اور سور کیا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈی میں نیگٹیو ہے جہاں سے ٹھہر ہے اس نے یہاں پہ یہ فیر ویلیو گیا پکک کے اگر اس ایسے ڈاؤن بھی یہ آ سکتا ہے بھٹ اگر اوپر جاتا ہے تو اپنے پاس 4.8 4.9 کے ایریاز ہیں ان دونوں ایریاز سے بھی آپ اس کو ڈاؤن سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ٹھلحال ڈاؤن ہی رہ سکتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھیں تو بھی اس نے اپنے ڈیوزمنٹ کلیر کر لی ہے یہاں پہ اس کا چاک ہوا تھا اور یہ چاک سے پہلے کا پول بیک کا جس کو اس نے کلیر کر لیا اب یہ یہاں سے بھی ڈاؤن جا سکتا ہے بٹ اگر اوپر جاتا ہے تو وہی لیولز ہیں 4.8 and 4.9 وہاں سے ہم اس کو ڈاؤن سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ڈالر انڈیکس کو ڈالر انڈیکس بھی میں آپ کو ڈاؤن بتاتا رہا ہوں ڈاؤن کہاں سے ڈاؤن جا سکتا ہے یہاں سے بھی ڈاؤن جا سکتا ہے جانے اچھا جی ابھی تک چاک نہیں ہوا 105.38 کی نیچے پندہ منٹ کی کلوزنگ آئے گی تو چاک ہوگا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہی سے بھی ڈاؤن جا سکتا ہے پھر اس کی یہ سارے سیلنگ لیولز ہیں ان ایریا سے یہ ڈاؤن جا سکتا ہے نیکس جلتے ہیں جی گولڈ کی طرف گولڈ میں اگر ہم دیکھیں تو گولڈ نے ڈیلی کے پیر ویلو گیپ کو ایک اچھی خاصی ریسپیکٹ دی آپ دیکھیں وہاں سے اس پیر ویلو گیپ کے لوگ کو اس نے بریک نہیں کیا لوگ کو ٹیسٹ کیا ہے آپ کے سامنے بلکل وک نے بھی اس لوگ کو وائلیٹ نہیں کیا تو یہاں سے اگر اس نے ریسپیکٹ دیا تو کیا یہ بولش جا سکتا ہے جا سکتا ہے سی کونسی بات ہے کیوں نہیں جا سکتا اور اگر انفلیشن کا ڈیٹا اس کو سپورٹ کر دیتا ہے تو یہ بولش جا سکتا ہے جار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کا بریک آف سرکچر ہوا تھا یہ بریک آف سرکچر سے پہلے کا پول بیک یہ آپ کی انڈیو سمنٹ ہے تو یہ انڈیو سمنٹ بھی کرنے جا سکتا ہے تو وارڈ نائٹین سکٹی پائی سکٹی سیون بات آج کے لیے ہم نے اس کو ٹریڈ کیسے کرنا ہے ٹریڈ کرنے کے لیے میں آپ کو دو چارٹ سمجھاؤں گا ایک گھنٹے کا چارٹ اور پندر میٹ کا چارٹ ہم ایک گھنٹے کی چارٹ کی طرف چلتے ہیں ایک گھنٹے اس کے نیچے 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 ایک گھنٹے کا چارٹ آگیا ہمیں نائٹین سکٹی فو سکٹی ٹو وی لیول پہ کنفرمیشن ہوتی ہے تو ہم آج کے لیے ہاں سے سیل کر سکتے ہیں پندر میٹ کے چارٹ اب میں سمجھاتا ہوں پندر میٹ کے چارٹ میں کیا ہے کل کے دن جب آپ صبح اٹھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرینٹ بروکرز میں ڈیفرینٹ لوز لگے ہوئے تھے کہیں پہ نائٹین سیونٹین کہیں پہ نائٹین ٹویٹی ٹو کہیں پہ نائٹین آپ دیکھیں تو یہاں پہ اوانڈا میں نائٹین ٹرٹی فائیو تو یہ جو وکس ہیں ڈاؤن سائیڈ پہ یہ ابھی سٹرکچر کو منپلیٹ کر رہی ہیں پندرہ منٹ کے چارٹ میں بٹ میں چونکہ اوانڈا کے چارٹ پہ ہی موسٹلی اینالائز کرتا ہوں تو اسی پہ ہی میرا آنالسز بیزد ہوتا ہے ہation Wir Scratch کے چارٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ میں پندرہ منٹ prende میں کیا ہوا ہے ہے پندرہ منٹ میں مارکیٹ نے یہاں پہ بارک اف STE過去 کیا تھا یہ برجوت تھے پول بیک نہیں کیا تھے مارکیٹ نے ڈاؤن سائیڈ بھرک آف فڈکٹر کیا اپناено لب کیا یہاں پہ لٹی کیا لو شفٹ کر دیا یہاں پہ جب لو شفٹ کیا تو اس سے پہلے بے گیا تھا تو کل مارننگ میں مارکیٹ نے یہ پوڑ بیک یہاں پہ clear کرنے کے بعد مارکیٹ میں کیا ہوا کہ مارکیٹ نے پریوییس لوگ کو بریک کر دیا یعنی کہ انڈیو سمنٹ کلیر کرنے کے بعد جب مارکیٹ پریوییس لوگ کو بریک کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہائی کنفرم ہو جاتا ہے پندرہ میٹ میں ایک آرڈنگ ٹو دیس چارٹ آپ کا ہائی جو ہے نائیٹین پورٹی تھی پوائنٹ نائن تھا اب مارکیٹ نے یہاں پہ بریک آف سٹکچر بھی کہ آپ دیکھیں بلو لائن کے نیچے آ چکے ہیں جب یہاں پہ بریک آف سٹکچر ہو گیا تو آپ کا پریویس آئی کون ساتھا نائیٹین پورٹی تھی پوائنٹ نائن یعنی کہ نائیٹین پورٹی فور اب اس کے اوپر کلوزنگ بھی آ چکے تو اس کا مطلب پندر میٹ کا چارٹ اس ٹائم چاک کر چکا ہے اور پندر میٹ کا چارٹ بولیش ہو چکا ہے تو ایک گھنٹے کے چارٹ کے مطابق ہم فندر میٹ کی چارٹ کے مطابق جو لائے لائیول آپ کے پاس سی ون پورٹ سی ون پورٹ سی ون پورٹ سی ون پورٹ سی ون اپنے اس کو وای دیکھنا تو ہے نیچے آپ کو ٹیسٹ دیتا ہے یعنی کہ آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے یہاں پہ کہلیں کہ تھرٹی ایٹ سے نیچے نیچے تھرٹی ایٹ سے نیچے آپ کو 35 ملتا ہے 36 ملتا ہے یہاں پہ آپ مانچ منٹ کا دیکھیں یہاں سے بائنگ لے سکتے ہیں انٹیل جو مارکیٹ ہے 1931.7 سے اوپر رہتی ہے تو یہاں سے آپ کو بائنگ کے چانسے مل سکتے ہیں اس کے ریزن کیا ہے کہ پندہ منٹ میں چاک ہوا ہے اور چار گھنٹے میں آپ کے پاس یہاں پہ بولش آڈو بلوک بھی ہے اور سیم اسی ایرے میں آپ کے پاس ایک گھنٹے کا بولش آڈو بلوک بھی ہے چار گھنٹے اور ایک گھنٹے میں بھی بن چکا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر تو آپ کو 38 سے نیچے نیچے ٹیسٹ ملتا ہے 3536 کا وہاں پہ بائنگ کا ویٹ کریں 65.7 کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ بائنگ سوئی سیلنگ کنفرمیشن دیکھیں گا کیونکہ آئی ڈاؤٹڈ کے سیلنگ وہاں سے آتی ہے کہ نہیں کیونکہ پندہ میٹ کا چاک کر چکا ہے تو آلٹی میٹلی ایک گھنٹے کا چاک کر سکتا ہے تو گولڈ کو میں نے کافی ڈیٹیل سے کور کیا کیونکہ گولڈ میں کافی میجر ڈیولپنٹ تھی اور گولڈ ہی ہمارا مین ٹیڈنگ پیر ہے نیچ چلتے ہیں جی سیلور کی طرف سیلور کو اگر دیکھیں تو ڈیلی چارٹ میں اپنے آڈو بلوک سے ریجیکشن لی ہے اور اگر ابھی تک دیکھیں تو ایک گھنٹے کا چارٹ بیریش ہے اس میں آپ کو سیلنگ مل سکتے ہیں 22.5 22.7 میں آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں نیچے اگر پندہ میٹ کے چارٹ کو دیکھیں تو تو کیا ہے اس میں ابھی تک پندہ میٹ کا چارٹ بھی بیریش ہے تو آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی آئل کی بات کریں تو آئل میں نے آپ کو کل بتایا کہ آپ سیونٹی آ سکس کے نیچے نیچے بائنگ دیکھیں یہ سیونٹی سکس پوائنٹ ون سے ہو کر چلا گیا اور میں سیونٹی فائنٹ 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 ایٹین لیولز کا بائنگ کے لیے بیٹ کر رہا تھا وہ لیولز نہیں آئے آج کی دن کیا کرنا ہے ڈیلی کا چارٹ ابھی تک آپ کا بیریش ہے لیکن ایک ریٹیسمنٹ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پینڈنگ ہے وہ ریٹیسمنٹ آ سکتی ہے ٹوورڈ ایٹی ون ایٹی ٹو کے لیولز تک ریٹیسمنٹ آ سکتی ہے تو وہ جو ریٹیسمنٹ اس کو کیاچ کرنے کے لیے ہم بائنگ کرنا چاہتے ہیں سیلنگ آپ نے ابھی نہیں دیکھنی سیلنگ آپ نے دیکھنی ہے تو ایٹی سے اوپر اوپر دیکھیں گا چونکہ آپ کا سٹرکچرل ہائی جو ہے وہ ہے ایٹی ٹی پائنٹ ٹی ٹو اور سٹرکچر لو ہے سیونٹی فور پرنٹ نائن ان بیٹوین دیس لیگ آپ نے کیا کرنا ہے سیل اور اس میں آپ کی ایک چار گھنٹے کی انڈیوسمنٹ بھی ہے اگر یہ اوپر جاتا ہے تو ایٹی ٹو کے آس پاس آپ کو سیلنگ دے سکتا ہے آج کے دن اگر آپ اس میں بائی کرنا چاہتے ہیں بائی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کہاں سے ملے گی ابھی اگر ہم دیکھیں پندر میٹ کا سٹرکچر کیسے چل رہا ہے پہلے یہ تھا یہاں پہ چاک ہوا اس کے بعد سٹرکچر لو یہ بنا یہاں پہ برک آف سٹرکچر ہوا تو ہمیں سٹرکچر لو شیفٹ کر دینا چاہیے اوپر ابھی کے لیے پندر میٹ کا سٹرکچر لو جو ہے وہ ہے آپ کے پاس ہی سیونٹی سیکس پوائنٹ ون سیون فور اس سے اوپر اوپر گولڈ بولیش ہی رہے گا اور آئیل بولیش رہے گا پندر میٹ کے حساب سے اور اگر آپ نے اس کو آج کے دن بائی کرنا ہے تو بائی کے لیولز کیا ہوں گے بائی کے لیولز آپ کے پاس ہیں جی کہاں سے بائی کر سکتے ہیں جی آپ کو بائنگ کرنی ہے اس میں فرمدہ لیولز آف سیونٹی سیون پوائنٹ تری اور اس سے نیچے سیونٹی سیون پوائنٹ تری پہ کوئی آرڈر بلوک بھی ہے یہاں پہ دیکھیں اس سے نیچے یہ فیئر ویلیو گی ایپس بھی ہیں تو ان ایریاز میں اگر آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے تو یہاں سے بائنگ دیکھیں گا پانچ منٹ میں کنفرمیشن دیکھیں فاردہ لیولز آف ایٹ سیونٹی نائن یا ایٹین لیولز تک آپ اس کو بائنگ دیکھ سکتے ہیں نیکس بات کرتے ہیں جی نیزدک کی نیزدک کو دیکھیں تو ابھی تک یہ بولیش ہی ہے بٹ جو اس کا لیول ہے اوپر وولیم ایم بیلنس کا وہ ہے جی فورٹی فیفٹین تھاؤزن سیکس تھرٹی سے لے کر سیفٹین تھاؤزن مل سکتی ہے کیونکہ لیول بہت اچھا ہے یہاں پہ اگر آپ کو کنفرمیشن ہوتی ہے تو آپ سیل دیکھیں گا اور چار گھنٹے میں اگر ہم اس کو دیکھیں بائنگ اگر دیکھیں تو بائنگ آئے ملے اکمنٹ کیا آپ اس لیول سے نیچے نیچے فیفٹین تھاؤزن تری ٹوینٹی سے نیچے نیچے اس ایرے میں بائنگ دیکھیں یہاں پہ آتا ہے کنفرمیشن دیکھیں یہاں سے بائی کریں نیکسٹ جی آ جاتے ہیں پانٹ یو ایس ڈی کٹر فانٹ یو ایس ڈی کو دیکھیں تو ڈیلی کے فیر ویلو گیئپ کو اس نے ابھی تک ریسپیکٹ کی ہے یہاں پہ دیکھیں یہی کے فیر ویلو گفتہ تھا اس کے نیچے بریک ڈاؤن تھوڈا سی اس نے کیا تھا نہیں کیا ہے نہیں ہے اس کے نیچے کیا تھا بات ابھی یہاں سے یہ بولش ہو گیا ہے اور چار گھنٹے میں دیکھیں تو بھی بولش تو ہوا ہے ابھی تک اس میں کنفرمیشن نہیں ہوئی بائی کی پندرہ منٹ کا چاک نہیں ہوا پندرہ منٹ کا چاک آپ کے پاس کہاں پہ ہے وان پوائنٹ ٹو تری زیو ایٹ نائن وان پوائنٹ ٹو تری زیو ایٹ نائن کے اوپر پندرہ منٹ کی کلوزنگ آئے گی یعنی یہ لیول بریک ہوگا اس کے بعد ہم نیچے ٹیسٹ کا ویٹ کریں گے پھر ہم اس کو بائی کریں گے یہ جو بائی ہوگی آپ کی یہ سوئنگ ٹریڈ ہوگی آپ اسے کہاں تک ہولڈ کر سکتے ہیں ڈیلی میں اگر ہم ہم دیکھیں اگر ہمیں یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو اپکا ٹی پیز ہوگا وان پوائنٹ ٹو تری ہوگا جبکہ آفٹر دیکھ آپ اس کو وان پوائنٹ ٹو پائیو وان پوائنٹ ٹو سکس تک ہولڈ کر سکتے ہیں یو رو یو ایس ڈی میں بھی سیم سیچویشن ہے کیونکہ ڈالور انڈیکس کے ایک ویلیٹڈ پیرز ہیں ڈالور انڈیکس ڈالور انڈیکس رہ سکتے ہیں تو یہ رہ سکتے ہیں اس نے بھی اپنے ڈیلی کے فیر ویلیو گیپ کو رسپیکٹ دی ہے چار گھنٹے کے فیر ویلیو گیپ کو رسپیکٹ کر رہا ہے لیکن ابھی تک پندر منٹ میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی کم سے کم ہمیں پندر منٹ میں چاک چاہیے پندر منٹ کا چاک اس کا جو ہے وان پوائنٹ ڈیو سیونٹ ٹو فائنٹ ٹو فائنٹ ٹو سکس کے اوپر پندر منٹ کی کلوزنگ آئے گی یعنی کہ یہ جو لیول ہے سکتے ہیں دونوں کو مت کہیں تو بہتر ہے آپ کا اس میں سونگ ٹی پی کیا ہوگا آپ کا نیرسٹ ڈیو ٹارگٹ ہے وان پوائنٹ ڈیو ایٹ ہوگا جبکہ آفٹر دیٹ اپ اس کو وان پوائنٹ ڈیو نائن تک بھی دے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو لیول کی بھی سمجھ آیا ہوگا آپ کو پوائنٹ میں لازمی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا آفٹر آل تینکیو فار واشنگ گوڈ لکھ فار یور ٹیڈنگ اللہ حافظ